نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے اس ایپسوڈ میں دوستو آج ہم بات کریں گے چہرے پر سوجن آنا ہو سکتا ہے ان تین بیماریوں کا سنکیت جانئے اس کے لکسن اور بچاؤ کے ٹیپس دوستو مازودہ بقت میں خراب کھان پان اور بیست جیون سیلی کی کارن ہم کسی نہ کسی بیماری کے سکار ہو جاتے ہیں یہ بیماریاں سروات میں لکسن ضرور دکھاتی ہیں لیکن انہیں پہچان پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس بھاگ دوڑ بھری جنگی میں کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے کئی بیماریوں کے لکسن عام طور پر دکھائی دیے جاتے ہیں تو کچھ کے لکسن ہمیں نظر نہیں آتے لیکن بیماری کی گمبرتہ پڑھنے پر ستھیتی اور خراب ہو جاتی ہے اور ہسپتال تک جانے کی نوبت آ جاتی ہے بیسے تو کسی بھی بیماری کا ہونا ہمارے لیے نقصان دائق ثابت ہوتا ہے دوستو لیکن کچھ ستھیتیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ ہمیں دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں چہرے پر سوجن آنا اسی پرکار کی ایک ستھیتی ہے جسے ہر کوئی پکڑ لیتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس بیماری کے قرآن آپ کے چہرے پر سوجن آتی ہے دوستو ان بیماریوں کے بارے میں جان کر آپ ترند ڈاکٹر سے مل کر اپنے سوستوں کو درست بنا سکتے ہیں دوستو بیماریوں کے قرآن چہرے پر آتی ہے سوجن اینیمیا دوستو اینیمیا کو سل بھاسا میں بتایا جائے تو اسے کھون کی کمی کہتے ہیں جب بھی کسی کو اینیمیا ہوتا ہے اس کے چہرے پر سوجن آنے لگ جاتی ہے اور چہرے موٹا موٹا دکھائی دینے لگتا ہے شریر میں کھون کی کمی ہونے پر سوجن بڑھتی چلی جاتی ہے جس کے خارن کسی بھی بیکتی کو کئی پریسانیاں جھیلنی پڑتی ہیں شریر میں کھون کی کمی ہونے پر کوئی بھی بیکتی تھکا تھکا اور کمجور محسوس کرنے لگتا ہے کمجوری اور تھکان ہونے سے شریر میں کئی طرح کی دکھتے ہونے لگتی ہیں دوستو کھون کی کمی ہونے پر دکھتے ہیں یہ لکشن توچا کا پیلا پڑ جانا، مٹی یا برف کانے کی چاہت اٹھنا جلدی جلدی سانس پھولنا، چکرا آنا، تھکان اور تناو محسوس ہونا دوستو شریر میں کھون کی کمی پوری کرنے کے لیے کسی بھی بیکتی کو چکندر، خزور، ٹامٹر، سٹرویری اور تربوز جیسے فالوں کا سیون کرنا چاہیے اگر کسی کے چہرے پر سوجن کی سمسیاں کئی دینوں سے بنی ہوئی ہے تو اسے تورند ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے تھائرائیڈ دوستو تھائرائیڈ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک پرکار کا ہارمون ہے جسے تھائرائیڈ گرانتی ہمارے شریر سے آئیوڈین دے کر بناتی ہے تھائرائیڈ ہارمون باڈی کے میٹابولوجیم کو سنتولیت رکھنے کا کام کرتا ہے تھائرائیڈ ہونے پر شریر کا بزن لگاتار بڑھنے لگتا ہے جس کے کارن بھی چہرے اور شریر کے انعیں انگوں پر سوجن آنے لگ جاتی ہے دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب تھائرائیڈ گرانتی کسی کارن سے زیادہ ہارمون کا نمان کرنے لگتی ہے تو تھائرائیڈ بڑھنے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ سکار مہلائیں ہوتی ہیں اور چہرے اور شریر کے انعیں انگوں پر سوجن کے کارن بھیقتی آسوست محسوس کرنے لگتا ہے صرف اتنا ہی نہیں کسی بھی بھیقتی کی صحت بگڑ سکتی ہے اس لیے چہرے پر سوجن آئی ہو تو اسے نظر انداز کرنا آپ کے لیے بھاری ہو سکتا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں تھائرائٹ کے لکشن بزن بننا بیچینی ٹھیک سے نین نہ آنا پیریڈز کا ٹائم پر نہ ہونا دل کی دھڑکن بننا دوستو مسودوں کی پریسانی جب بھی کسی بیقتی کی موں کا سوستہ خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے دراصل ہمارے دانت بھی چہرے پر سوجن کی سماسیہ کا کارن بن سکتے ہیں کسی بیقتی کو اگر مسودوں میں درد کی سماسیہ ہے تو اس کے چہرے پر سوجن آ سکتی ہے مسودوں میں درد کے کارن بیقتی صحیح سے نہیں کھا پاتا اور اس کا سمپون سوستہ پرابیت ہوتا ہے اس لیے اس سماسیہ کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے زیادہ دنوں تک مشودوں کی سماسیہ آپ کی موں کے سوستہ کو خراب کر سکتی ہے اس لیے جب بھی دانت میں درد ہو تو توراں ڈاکٹر کو دکھائیں نہیں تو چہرے پر سوجن آ سکتی ہے دوستو ڈاکٹروں کے مطابق جب بھی کسی بیقتی کے موں کا سوستہ خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے دراصل ہمارے دانت بھی چہرے پر سوجن کی سماسیہ کا کارن بن سکتے ہیں کسی بیقتی کو اگر مشودوں میں درد کی سماسیہ ہے اور اس میں انفیکشن ہڈی میں پھیل گیا ہو تو اس کے چہرے پر سوجن آنے کی سمبابنا زیادہ ہوتی ہے ایسے میں مشودوں میں درد کے کارن بیقتی صحیح سے نہیں کھا پاتا اور اس کا سمپون سوستیا پرباویت ہوتا ہے اس لیے اس سماسیہ کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جیدہ دنوں تک مشودوں کی سماسیہ آپ کے موں کے سوستیا کو کراپ کر سکتی ہے اس لیے جب بھی دانت میں درد ہو تو توراں ڈاکٹر کو دکھائیں اس کے علاوہ مشودوں کی ایسی سماسیہ سے خردیا روگ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور ساتھی ہی یدی کوئی گربتی محلہ اس سماسیہ سے جوز رہی ہے تو اس کے پرسوق کے سمیں بھی پروابط ہوتا ہے جس کے تحت پری مچیور ورث ہونے کی آسنکہ بن جاتی ہے دوستو یدی یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہے بھی اس جانکاری کا لاغ اٹھا سکیں دوستو آج کے ایپسوڈ میں بس اتنا ہی نیکسٹ ایپسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواد موسیقی